پستی جب ہی آئے گی جب کوئی بڑی ہستی ہی آجر ہو جاتی ہے جب کسی کے آنکھ پڑ جاتی ہے آپ پر اور جب ہمارا ایمان ہے کہ مولا علی یہی پہ ہے ہمارے آقا ہمارا یہی پہ ہے سرکار گوز پاک بھی یہی پہ ہے یہ جہزن اسی لیے ہو رہا ہے یہ جوز اور جوراک اسی لیے ہو رہا ہے ہر جگہ نہیں ہوتا ہی ہے آپ لوگ کئی میں فیلم ہو گئے ہوں گے لیکن میں بھی قسم پرورد دکھا ہوں گے سرکار کی اولادتے ہوں پنجدن کی اولادتے ہوں ایسا جوز بہت کم دیکھا ہے اور ہم جانتے ہیں ہاں خوالہ جوتا ہوں جانتا ہے کہ کون یہاں بھی دھوار کون کھڑا ہوا ہے پنجے آپ لوگ سب یہ نصیب والوں کو حیدر 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 علی کو جانے والوں علی سے محبت کرنے والوں علی شہوں کا نہیں ہے علی ہمارا بھی ہے ہم نے تو باٹھ دیا علی کو شاہ کا دے دیا یہ شاہ والا ہے امام حضر یہ شاہ کا ہے امام حضر یہ شاہ کا ہے ماجان یہ شاہ کی ہے سب امام وہ شاہ کے ارے بھائی ہمارے ہیں پہلے شیعہ تو اب آئے بعد میں ہم تو سنی پہلے سے ہیں پنجے تن پاک تو ہمارے ہیں ہمارے ہیں ارے علی کے جانے والوں نعرہ جس کے دل میں محبت علی کی ہے وہ نعرہ خوب لگائے حیدر حیدر سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ دل خوش کر دیتا اور ساڑھا دل خوش کر دیتا اللہ خوش رکھے تینوں تینے بچے نوں خوش رکھے اسے خوش رو تیسے بھی رو حیدر حیدر کس کو بولتے ہیں پتا ہے چیر کے پھاڑ درنا یہ مروب جو نا مہتا ہے نا آپ کی مانے کا حیدر ہے حیدر یہ تو آپ کا لکب مانے دیا ان کو اور حیدر کا مطلب عربی میں ہے یہ مہتا ہے چپڑا اس کو پکڑ کے پھاڑ دو اور وہی مقام تھا کہ جہاں آلی مولا آلی جاتے ہیں ایک مارا تو پھاڑ کے پھیک دیا آپ جنگِ بدر میں دیکھیں وہ پیلوان اگیارہ فوڈ پڑھا تھا کوئی پھتا ہے کہ اگیارہ سے بھی زیادہ تھا اور خندق خود ہی نہیں دیکھتی جب خندق سنا ہوگا آپ نے جنگِ خندق میں وہ جمپ مارے کو دوسر آگیا تھا اور آ کر بھالا سیدھا ہمارے آقا کے سامنے لگ دیا ہے کوئی جو مقاملہ کرے میرا آپ نے آواز دیا کہ آپ سے اللہ سننے صحابہ سننے ہے کوئی اس سے مقاملہ کرے سب کھونے در رہے ہیں نا سب وہ اتن بڑی چاکت بڑی چیز ہے کہ ہر کسی کو خوفی کا پھائی ہمارا کام نہیں ہے آپ نے پھر آواز دیا کہ یہ للکار دے کتا آپ نے کیا کہا کتا یہ للکار دے کتا اس کو چوب دینے والا کون ہے مولا علی ایسے کھڑے ہوگے ہاتھ اوپر کے بھولا آقا میں ہوں آپ نے آنکر سے دیکھا سب کو دیکھا علی کو دیکھ رہے ہیں علی کھڑا ہے جو اس میں کھڑا ہے بھولا میں کھڑا ہوں آقا میں کھڑا ہوں جب آپ گئے تو وہ حسر ہے کہ تُو کس کا بیٹا آپ نے باپ کا نام دیا تو وہ تاکیا تُو تو میرے دوست کا بیٹا ہے میں تیرے سے کیا جنگ کروں گا آپ نے کہا اوہ چھوڑ یہ دوستی بھوستی کی بات ہے جنگ کے لئے تُو بھی آیا میں بھی آیا ہوں آجا اب وہ کداور تھے مولا علی ان کے ساتھ میں چھوڑے بھولا مولا علی انہوں کا تُو بھار کر بھولا یہ میری شان نہیں ہے تُو پہلے بھار کر اگر اللہ نہ نہ کرے میرے بھار سے تُو مر گیا تو تیرے کو افسوسوں کا کیا میرے تو ہی رہ گیا اب انہوں نے اس کو بھولا تُو میرے بھار کر کئی بھار اس نے کیا مولا علی نے حفاظت کر لی ڈانگ سے پکڑ لیا پکڑ لیا اس کو اس کا بھار سب بے گار گئے مولا علی کی بھار یہ انہوں نے ایک بھار کیا سب ہرانوں کا کیا نہیں اس دفعہ کیا ہو گیا مولا علی کا بھار بھی خالی گیا کچھ سابہ تھے وہ کچھ سامنے والے حصر ہے تھے لیکن ان کو نہیں پتا جب وہ اپنی ٹانگیں دیکھئے تو دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھی یوڑ نیچے گر گیا اور مولا علی نے اس کو وہیں پہ قدر کر دیا تو میرے آقا کی شان مولا علی کی شان اللہ جانے رسول جانے ہم کیا جانے ہم لوگ تو یہ بنتی یہ سے ہے وہ ہمارے جیسے ہے یا علی علی کو نہیں چھوڑنا یہ ملہوں کی چکر میں مت آنا دیکھیں ہمارا ایمان خراب ہو جائے گا علی صحابہ ہمارے سر کے تا جائے دیکھیں حضرت بابا کی صدیق رضی اللہ تعالیٰ میرا آقا کے ساتھی ہیں کئی سال آپ کے ساتھ رہے اللہ تعالیٰ خود جبریل کو بھیجتے ہیں کہ یا رسول اللہ حضرت بابا کی صدیق سے پوچھو موشہ خوش ہے ہم سب تو چاہتے ہیں اللہ ہم سے خوش ہو جائے ہم نماز پڑھے روزے رکھیں یہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ تو خوش ہو جائے لیکن یہا تو اللہ پوچھ رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کا بابا کی صدیق موشہ خوش ہے یہ شاہ نے حضرت بابا کی صدیق کی حضرت عمر کے لئے آپ کہتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا تو ہمارے صحابہوں کی تو یہ شاہ نے اگر ہم گستا کی بھی کریں تو ہمارے ایمان گیا لیکن ان سے بڑا مرتبہ اہلِ بیت پنجتن فاق جس کے لئے آپ نے قرآن میں وزی کرے ہر چیز جگہ پہ ہم ان کا بیزت کرے ان کی بیزت کرے سردار سردار ہوتا ہے سردار جنت کے سردار کون آپ نے کہا میرا بیٹا امام حسن امام حسین جنت کے جوانوں کے سردار جنت میں سب جوان ہوں گے بچہ بھی جوان ہیں پانچ سو سال نو سو سال کے جو پیغمبر جو بڑی عمر کے اس زمانے کے لوگ تھے وہ بھی جوان ہیں تو وہاں تو سب جوانوں کے سردار تو ہمارے آقا ہے جنت کے مالک تو وہ ہیں ہاں تو ہم جنت کے مالکوں کو چھوڑ کر دوسروں کا پیچھے بھاگیں گے تو جنت پہ کن لے جائے گا جنت کا ایمان ہے آپ کا جیسے ابھی دیکھیں یہ گوزپا کا ذکر ہے گوزپا کی میفل ہے آپ چھوٹے تھے نا وہ چھوٹوں کی بات بڑی پیاری لگتی ہے ہمارے بھی چھوٹے تھے نا تم دوبارہ پوچھیں بول 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 یا اس کی کیوں وہ زبان میٹی ہوتی چھوٹے بات بچے کی بات بڑی پیاری لگتی ہے تو ماں کی گوز میں بیٹے ہیں گوزپا وہ ماں کو بلتے ہیں ماں میرا پیچھے پیشان ہے چھوٹا بچہ بلے بلے تیرا پیشان ہے میرا پیشان ہے بلے کائی کائی سا کیا باتا کسی سوالتا بلے ماں تیروہ یاد ہے ایک دوبارہ ایک فقیر آیا مانگنے کے دروازے پر دروازے پر گئی اس نے ترہا ہاتھ دیکھا خوبصورت اس کی نگاہ میں شیطان آ گیا وہ دھکا مار کے اندر گز گیا اور وہ چاہ رہا تھا کہ میں آپ کی عزت لوٹ لوں تو ماں ایک شیر آیا اور اس کو چیٹ کے پھار دیا ہاں تیروہ کیسے پتا بلے ماں یہ عبدالقادر تھا آپ کی پیٹ سے باہر گیا شیر بند گیا گوزپا کی تو یہ سان ہے کہ ماں کی پیٹ سے باہر آتا ہے شیر بند گیا مارا وہاں بھی ماں کی پیٹ میں چلے گئے تو گوزپا کی وہ سان ہے ہافی سے قرآن ماں کی پیٹ سے بڑھ گئے مجلد میں گئے ماں نے کہا بیٹا تو اسی پاہ رہا پڑھا قرآن پڑھ وہاں تو کائدہ تو پڑھا تھا آپ نے تو قرآن چلو وہ دیکھتا رہے گا چھوٹا پچا کہاں سے زیگا بلے میری ماں قرآن پڑھتی تھی میں اندر ہفت کرتا تھا پیٹ کے اندر وہ کر رہے ہیں تو ان کی شان کیا ہے جب آپ چھوٹے بچے تھے جو انہوں نے قصہ سنایا تھا کہ سب بچوں کو سلا دیا گوشپاک نے کہا تھا جو میرے سینے سے لگ جائے گا نا اس کی مرے گا نہیں وہ ایک سال تک نہیں مرے گا تو لوگ ایک سال کی گرانٹی دانے میں مروں گا نہیں مرنا کسی کو پسند نہیں ہے میں سیونٹی ایٹ کا ہوں لیکن میں بلے گا مروں نہیں ہے پانچے سال اور جندہ رہ جاؤں یار موت برحق ہے پھر بھی آدمی مرنے کو تیار نہیں ہے کہ یہ پانچ سال در سال اور میں نکال دوں تو ہر لوگ اس پکے سمانے بھی ان کو سینے سے لگا دیتے اور گرانٹی ہوتی تھی تو وہ جو قصہ انہوں نے سنائے نا وہ بلکل ہوئی ہے کہ بچے کو ماں نے رکھ دیا اب جب وہ نہیں اٹھا تو اس کی ماں نے بولا کہ عبدالقادر بلہ ان کو میں نے نہیں مارا اس کو دو اللہ نے مارا میں نے جو اس کو مارا اس کو مینے کھڑا کر گیا اس کو دو اللہ نے مارا تو اللہ سے بول کہا نہیں میں ایک دہا لائی دی چھوڑا تھا میں آپ کی سینے سے لگایا بلے لگایا ہے کہاں پھر بلے پھر بولا کہاں کھا در ہے بھائی عبدالقادر نہیں کھا در ہے وہ تو فریشتے جب جائے مدرسے تو فریشتے آپ کے ساتھ ہوتے تھے آپ کو پتا ہوتا تھا کہ میرے ساتھ کوئی چینل آئے گا کسی اور کو نہیں دیکھتا کہ آپ دیکھ سکتے تو دوسرا نہیں دیکھتا سمجھیں تو آکے ماں کو بلتے ہیں کہ ماں میرے ساتھ کوئی ہوتا ہے اور جب مدرس آتا ہے تو سب بچوں کو اڑھا تھے بھائی عبدالقادر راستہ دو جیسے میں بھی آ رہا ہوں آپ لوگ میری محمد میں سب کو اڑھا تھے کہ پیر صاحب آئے پیر صاحب آئے آپ بھی ہی کرتے ہیں نا وہ فریشتے کام کرتے تھے تو مانے بھولا اچھا بیٹا وہ تو تیری حفاظت کے لئے اللہ تعالی فریشتے بھیجتا ہے اب دوستوں میں جیسے گھوم رہے ہیں نا تو گائیں نکلیں سب لوگ مذہب آج کل کے بچے کوئی یہاں سے چھڑڑا ہے کوئی وہاں سے چھڑڑا ہے عبدالقادر صرف عبدالقادر جنار رحمت اللہ علیہ ورداد آجان قربان جائے ہم سب ان کے اوپر ہمارے بچے بھی قربان ان کی شان کیا ہے انہوں نے کی پونچ تھوڑی کھی جیس نہیں لئے وہ گائیں نے گردن گما دی گائیں گردن گما کے بولتے کہ عبدالقادر اس دنیا میں اس لیے تو نہیں آیا تیرا کام تو اور کچھ ہے وہیں گھڑا ہے اور بھہران یہ ہوئے کہ گائیں نے عربی میں کیسے میں اسے بات کی ایک جانور ہے اس کو اللہ نے اسی زبان دی کہ وہ عربی میں مجھے بولتے کہ عبدالقادر یہ تیرا کام تو نہیں ہے تجھے اس کام کے لئے آیا ہے وہ تو الگ ہے آپ بھہران ہو کہ ماں کے پاس گئے تو ماں نے دیکھا کہ بیٹا اس نے صحیح کا گائی تو اس کام کے لئے تو نہیں ہے اب تو تیار ہو جا بغداد جانے کے لئے تعلیم کے لئے چھوٹا بچے کوئی اتنی عمر بھی نہیں ہے چالیسہ شرفی بھی تھی آپ کیسے سنا ہوا چھوڑ کو بھی انہوں نے مسلمان بن گئے اب ماں نے کہا بیٹا جو میرے باپ داتا نے ایک وزیفہ دیا یہ پڑھنا جب تیرے کو بہت مشکل ہو لیا تو یہ پڑھ لینا اللہ ہو کافی کسدل کافی وجدل کافی کل ہو کافی کفانی کافی و نعمل کافی الحب دللہ یہ گوزپا کی ماں نے گوزپا کو دیا ہوا ہے کہ یہ وزیفہ پڑھ رکھتے ہیں بہت مشکل ہے تو تو تیرے مشکل آسان ہو جائے گی بلکل وہ پتہ ہی نجھے لے کہ کیسے ہوگی اور دیکھ بیٹا تعلیم پوری کر کے آنا اس کی بغیر نہیں آنا ایک ہی اولاد ہے اور چلی کے بغداد ماں نے پتہ رکھ کر ہم لوگوں کے لئے ان کو پیجا امت کے لئے کوئی ضرورت نہیں دی پیسہ پیسہ سب کچھ سب عبدالقادر بغداد میں تعلیم لے رہے ہیں تعلیم لے رہے ہیں اور پھر اچانک کسی نے آگے بولا کہ عبدالقادر آپ کی والدہ تو بہت بیمار ہے اب چاہتا ماں کی محمد بولا جی ہاں بہت بیمار ہے بیٹا کوئی فروسہ نہیں کچھ ہو جائے وہ بغداد سے سیدھے جیلان آئے درواز ہے ٹھک ٹھک گیا مانے پھر جائے کون بولا عبدالقادر بولا عبدالقادر تعلیم کھوری کی بولا نہیں ماں آپ بیمار سے مجھے پتہ دیکھیں ماں تو دروازہ فرن کھول دیتی ہے کہ نہیں بیٹا آجا محبت کر لے گلے سے ایک ہی بچہ ہے وہ خود بیمار ہے بولا نہیں تعلیم کر کے آنا میں نے کہا تھا تعلیم کر کے پھر آنا اور ایک بات بتا دو بیٹا اب تو آئے گا تو میری ملاقات نہیں ہوگی لیکن دروازہ نہیں کھولا ملاقات نہیں کی یہ ماں یہ تھی جو بچوں کے لیے اسلام کے لیے قربان اپنی محبت کو قربان آج کلم دیکھتے ہیں نا ان کو بھی ہم نے برابری کر دی یہ غلط بات ہے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا یہ کتابوں کی لیکن بھائی جو عبدالقادر ہے وہ بلیوں کا سردار ہے میں سکتا ہوں کس سے تو انشاءاللہ صبح ہو جائے گی آپ لوگ بہت تھکے ہو تو ماشاءاللہ شیخ عبدالقادر پیروں کے پیر ہیں سرداروں کے سردار ہیں ان کی کئی کرامتیں ایک نہیں کئی کرامتیں بے حساب کو ایک تاجیر آیا نا اس نے کہا یا عبدالقادر یا شیخ میں بہت پریشان ہوں آتی ہے وہ ہر سال نقصال 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 آپ نے کیا کہا بولا اللہ کے نام پہ کیونکہ بھی دیتا ہے بولا دس روپے جمع ہونے دس روپے کہا تو فائدہ نقصال 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 ن ہم پہنسے ہی نکالتے ہیں جب میں ڈالے ہیں جکات ہی نکالتے ہیں نہیں بھائی اس کا بیوک ہے کہ اٹھائی ہے کتنا ہوگا ہے پانچ لاکھ یا ایک لاکھ دے چار لاکھ بچا دے اللہ کے نام پہ دے ایک لاکھ ارے بھائی جکات فرزے آپ پہ دینا ہے تو آپ اللہ کے نام پہ دیکھے تو دیکھو اپنے اڑوز پڑوز میں گریب جو ہیں ان کی مدد کرتے کے دیکھو آپ کو نام ملے تو اگلے سال میں آؤں گا وہ یہ جھوٹا مارنا کہ آپ تو یا بھول گے گے کہ ایک کے سطر اللہ دیتا ہے تو ہم کو تو کچھ نہیں ملا ہم تو اور کھر چلے گے ایمان ہونا چاہیے عقیدہ ہونا چاہیے محبت ہونے چاہیے ایلے بیس سے محبت کرو اور اللہ کے نام پہ دیا کرو شکھی بنو بکیل نہ بنو اللہ دے لوٹاؤ اس کے مال پہ وہ خود بھی کھاؤ دوسروں بھی کھلاو اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ رکھے آپ آت رکھے اور میری اس خاندان کے لیے بہت دھوا ہے یہ تین دن جسر میں آج بھی دو سو تیس دے گے ہیں یہ کوئی معمولی ایک نہیں ہے یہ دو سو تیس دے گے کس کو بہتے ہیں تین دن تک پکانا وہ خرجیں کتنے ہوتے ہیں اور یہ پیسہ یہ بھی ہے ریٹن ملنے گا اس کے یا ناتوں پہ کھوالی پہ کوئی بھی تو سب ہی ایلے پیت کی کھوالیاں ہوتی ہیں ان کے ان کے ساتھ میں ہی ہوتی ہے نا یہ بھی ان کے اوڑا رہا ہے یہ بھی سننت رسول ہے آپ سلوہ نملاب چادی مباک لڑا کے ساتھ میں دے گی نات خواہ گوا ایسے اوڑا ہے اور ایسے اوڑا جی یہ بھی سننت رسول ہے تو مطلب آپ لوگ ایمان والے ہو پنجاب کے لوگ تو میرا ایمان میرا دل جیتی ہے آپ لوگا سچ میرا دل اندر سے آپ لوگوں نے ایسا بڑا دیا ہے کہ آپ کی محبت یہاں پھت گئی میرے جو نکل نہیں سکتی یہ آپ کی محبت یہاں سے جا نہیں سکتی اگر کوشش بھی کرے کہ یہاں سے میں آپ دور ہو جاؤں یہ دل ابھی آپ سے دور کبھی نہیں ہوگا اللہ تعالی خوش رکھے آپ کو روزی دے رزق دے عزت دے ایمان کی سلام دی دے کسی کا محتاج نہ کرے آپ کے گھروں میں بھی خوف روزی ملے آپ کے بچوں کو روزی ملے جو کرزدار ہے اللہ اس کے کرز آزاد کر دے جو بے گھرد کو گھر دے دے جو پریشانوں کو پریشانی ضرور کر دے میری دل سے دعا ہے ایک ساداد جس کا جسن ہے اس کی اولاد کی دعا ہے آپ کے لئے انا ہم عربی بولتے ہیں انا کثیر مقصود میں بہت خوش ہوں میں انا یہ انا شوف انتا کل لوگ انتا ہوب مال ہے میں جب آیا آپ لوگ کی محبت دے گی میرا دل ایسے ہو گیا انتا ہوب کثیر ہو اور انا قلب بھی حسن انسائٹ بولتا ہے انسائٹ انسائٹ میرا دل ہس رہا ہے خوش ہو رہا ہے تو یہ ایک ساداد کی آپ کو دعا ہے آپ نے مجھے ہسایا آپ نے مجھے رولایا بھی انہوں نے جو ماں کی حسان بتائی ہماری ماں ہے یار کربلا کے اگر کو وائس کرتا ہے بیان کرتا ہے ہمارا دل پھراتا ہے ہمارے والے کٹے ہیں ہمارے والے شہید ہوئے ہیں آپ کو پتا ہے امام حسین علیہ السلام مدینہ سے جب کربلا جا رہے تھے تو بہت سے لوگوں نے لوگ لیا گیا یا حسین کیا کر رہا ہوں آپ کو پتا ہے یزید کی تو بہت خراب نیت ہے کہ جب بھی یہ آئے تو شہید کر دینا اس کو مار دینا آپ مجھ جاؤ آپ نے کہا وہ تو میرے نانا نے کئی سال پہلے مجھے بتا دیا ہے کہ یا حسین تو شہید ہوگا اور ان کو زیر دیا جائے گا اور آپ کو شہید کیا جائے گا دونوں بھائی کو بہت میں بتا دیا ہے ہم کو یہ آپ کو نئی بات نہیں ہے اور کربلا کا بھی بتا دیا کہ کربلا میں آپ شہید ہوگے سمجھے لیکن میں صرف ایک مقصد کے لیے جا رہا ہوں بولو کیا مقصد جالی بولا کہ دیکھو میرے باپ کو جسے شہید کیا دنیا کو پتا ہے لیکن صرف ڈڑتے ہیں کہ ہم بتائیں گے ہم کو مار ڈالیں گے جیسے کراچی میں آپ نے سناو گینگوار یا ایمکیوں اس سے آپ نے ڈڑتے تھے کھول کے آئے ایمکیوں کا بن تو پورا کراچی بن اس سے ڈڑتے تھے کہ بھائی نہیں کریں گے تو ہم کو مار ڈالیں گے ان کا خوف اتنا تھا کراچی کے اندر یہ رانا صاحب تو کراچی بھی بھی ہے نا ان کا خوف اتنا ایمکیوں کا کہ اگر ان کا اعلان ہو جائے نا کہ بھائی ایک گھنٹے بعد بن پورا کراچی ایک گھنٹے بن آپ کو ایک بھی دکار کھولی نہیں ملے گی کیوں کہ ڈڑتا اگر کسی نے کھول دیا وہ آ کے مار دیتے ہیں ٹھاک 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 کھولی مار ہی گئے نہ ان کو کوئی حکومت پوچھ رہی ہے نہ میں آر بھی پوچھ رہی ہے بھائی حکومت ان کے گرنا چاہتا تو ہم بندے کیا کریں گے تو وہ ہی آل وہاں پر بھی تھا تو آپ نے کہا کہ میرے باپ کو جس نے شہید کیا سب کو پتا ہے لیکن ڈرتے کوئی پتاتا نہیں ہے کسی کو پتاتا میرے بھائی کو شہید کیا گیا زہرتے کا سب کو پتا ہے لیکن کو پتاتا نہیں ہے کوئی سبان نہیں میں اسٹے جا رہا ہوں کہ میں بیوی بچوں کو لے گی جا رہا ہوں جنگ کا ارادہ سے نہیں جا رہا مجھے پتا میں شہید ہو جاؤں گا لیکن سب کو پتا تو ہو جائے نا کہ میرے باپ کا قاتل بھی یہی لوگ ہیں میرا بھائی کا قاتل بھی یہی لوگ ہیں اور میرا قاتل بھی یہی لوگ ہیں میں اس نے بتانا یہ چاہتا ہوں یہ امام حسین نے کہا ہے یہ کوئی قاسم بابا نہیں کہہ رہے یہ کوئی یہ نہیں بڑھنی دھڑ کر یہ امام ہوں امام ہوں گے امام وہ کہہ رہے میں اپنے باپ کا قاتل پھر بھائی کا قاتل اور ہم یہ دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں تو میرے با نہیں کر کے ہاتھ چھوڑ کے میں آپ سے گزائز کر رہا ہوں ایلی پیر سے محبت کرنا پنجدر پاک پنجدر پاک سے محبت کرنا بس